کراچی کے علاقے تین تلوار پر دعا منگی کی بازیابی کے لیے والدین اور سیول سوسائیٹی کی جانب سے احتجاجی دھرنہ دیا گیا دھرنے میں سابق کنوینر ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار مسلم لیگ نون کی سوڑیہ تہیبو تحریک انصاف کے جمال صدیقی اور دیگر عراقین سندھ اور قومی سمبلی نے شرکت کی حکومت سندھ اور سندھ پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ورسہ نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں اس وقت دعا کہاں اور کس حال میں ہے پڑھی لکھی لڑکی کو سرعام روڈ سے اغوا کیا گیا سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ شاید جس کے ہاں بیٹی ہو اسے پتہ ہو اس کی ماں کا دکھ اور اس کی فیملی کا دکھ کیا ہوتا ہے ایک بیٹی کا چار دن سے گھر سے لا پتہ ہونا آپ اسی وجہ سے یہاں اس پلیٹ فارم میں آئے ہیں شاید جن لوگوں کو چار دنوں میں پتہ نہیں چلا شاید اس کیمپی ایم کی وجہ سے ان کے کانوں میں تھوڑی سی آغاز آ جائے ان کے پتہ چلیں کہ ایک بیٹی اغوا ہوئی ہے ایک زن کی بیٹی ایک پاکستان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے دعا کے اغوا کے بعد ان کی والدہ قومہ میں چلی گئی ہے ملزمان کو گریفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے حارث اس وقت شدید زخمی ہے ہم ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں دعا کے اہلے خانہ نامور رائٹر اور دعا منگی کے مامو اعجاز منگی کا کہنا تھا کہ پولیس ہمیں مطمئن نہ کرے ملزمان کو گریفتار کر کے یقین دلایا جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اگر انصاف کی فراہمی ٹھیک ہوتی تو شاید آج ہم روڈو پر نہ نکلتے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بابا اس معاشرے میں پولیس کا گورنمنٹ کا انتظامیہ کا کوئی پادرچف کردار نہیں ہے یہ ہم کنٹینیو کریں گے کہ اپنا احتیاج اس احتیاج میں ہم مجھے نہیں پتا احساس تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اگر کل ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور صرف واہ دعا what about ہارس ہارس بھی کسی کا بچہ ہے وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہے تو میری میڈیا سے اپیل ہے کہ صرف دعا کے اس کو وہ فوکس نہ کرے ہارس کے لیے بھی کچھ کرے غم انسان کو کمزور کرتا ہے یہ ہم کوئی سوک بنانے نہیں آئے ہم گسنے کا اظہار کرنے آئے ہیں کہ جب ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو why not government وہ کیوں نہیں کر رہی کسی بھی ذاتی تعلق کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور دعا کا کلاس فیلو ہارس اس وقت شدید زخمی ہے ہارس نے مضاہمت کی جس کی بنا پر اس کو گولیاں مار کر شدید زخمی کیا گیا تمام لوگوں کو دعا کی بازیابی اور ہارس کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں دھرنے میں شریک سیول سوسائیٹی کا کہنا تھا کہ دعا منگی کو مسلح افراد نے اغوا کر کے حکومت اور پولیس کے رٹ کو چیلنج کیا ہے اگر پولیس سسٹم ٹھیک ہوتا تو شاید ایسے واقعات ہی پیش نہ آتے فاروق ستار نے دعا کے والدین کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سن دعا کے اہل خانہ کو انصاف فرام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے قانون میں اصلاحات کرنے پر پولیس میں اصلاحات نہیں آئیں گی فاروق ستار نے کہا کہ پولیس میں بھرتیاں میرٹ پر ہونی چاہیے سی سی ٹی وی پروپر نظام ہونا چاہیے کمیونٹی پولیس سسٹم بننا چاہیے پر نہ کوئی اغوا کا واقعہ ہوگا نہ ہی کوئی ڈکیتی ہوگی آج دعا کے والدین کی بیٹی اغوا ہوئی تو کل میری یا وزیرِ آلہ سن مراد علی شاہ کی بیٹی بھی اغوا ہو سکتی ہے میں آج دعا منگی کے والدین سے اظہار یک جہتی کے لیے آیا ہوں سوشل ایکٹیویسٹ جبران ناصر نے کہا کہ دیفینس جیسے کمرشل ایریا سے دعا کو اغوا کیا گیا اور پولیس کو پتا تک نہ چلا ہمارے معاشرے میں پہلے تو کوئی میڈیا پر نہیں آتا اگر دعا کے اہل خانہ کی طرح ہمت کا مظاہرہ کر کے باہر نکلے اور اپنا مقدمہ لڑنے تو اسے مختلف قسم کی دھمکیوں سے درائے جاتا ہے ان کو غیرت کا مسئلہ بتا کر گھر بیٹھنے کی ہدایت کر دی جاتی ہے سندھ گورنمنٹ اور پولیس ڈپارمنٹ کی ناہلی ہے کہ ابھی تک لڑکی کا پتا نہیں جل سکا اور وہی بات کے اس ایریا سے دیفینس جیسے ایریا سے اور اس وقت جہاں پہ وہاں پہ اتنی ہوتلز ہیں وہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ تین چار پولیس کی گاریاں ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں بہت سارے کوسٹن ہیں ہمارے مائن میں بھی کہ انہوں نے کیوں نہیں پیچھا کیا کیونکہ فائرنگ ہوئی لڑکے کو مارا گیا وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل ہے ابھی تک نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی بات کی ہے نہ ابھی تک پولیس ڈپارمنٹ نے کچھ بتایا ہے سندھ گورنمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وہ سوئی ہوئی ہے یا اسے پتا نہیں ہے ہم حکومت سے یہ ڈیمان کر دیں گی یا تو ہماری لڑکی سیف ریکاور کروائے گزارش ہے وزیر اللہ وہ گورنر ہے جو بھی ہے وہ بڑی بڑی منسٹر ہیں وزیر آزم ہے جیسے عمران ہے وہ عمران خان وہ بھی ہے اس نے تو بڑے دعوے کیے تھے کنٹنوں میں کھڑے ہو کر یہ کروں گا وہ کروں گا ملک میں کیا ہو رہا ہے جو گنڈا گردی ہو رہے ہیں دن دیارے بچے کو راستے سے اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں یہاں تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں باہر لوگ پھر بھی باہر تھوڑ پیرائی ویسی تو ہے نا یہاں تو اتنی پیرائی ویسی بھی نہیں ہے کہاں بچے ہیں کوئی چھپائے پھرے آگے کی حکمتیں حملی یہی ہوگی کہ آج کا یہ جو پروٹسٹ ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کا آؤٹپٹ ملنا چاہیے فیڈبیک ملنا چاہیے جب اس کا ہمیں فیڈبیک مل جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو نظر میں رکھ کے ہم آگے والی حکمتیں حملی جوڑیں گے اور ویسے بھی اس وقت یہ بہت اہم وقت ہے سندھ حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے یہ روز ایک بچی کا قتل روز ایک بچی کی زنا روز ایک بچی کا آخوا سن سن کے اب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے گھر بچے باہر نہیں نکل سکتے ہم بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے ہماری بچیاں ایون واپ نہیں کر سکتی تو اس لیے بہت سخت حکمتیں حملی آگے چل کے ہم نے جوڑنی ہے اجازی مظاہرے میں موجود دعا منگی کے ورسہ اور سیویل سوچائٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک دعا منگی بازیاب نہیں ہو جاتی تب تک اسی طرح اجازی مظاہرہ جاری دے گا کیمرہ میں دلشاہ دلیاز کے ساتھ ایاز بروی اکتا ٹی وی کراچی